وزیرانہ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ سب سے بڑی عدالت میں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینٹ سمات کر رہا ہے پیچھائی نے دوبارہ انتخابی عمل کے لیے سات دن کا وقت مانگ لیا چیف جسٹس بولے آپ چاہتے ہیں سات دن تک پنجاب میں کوئی وزیرانہ نہ ہو کہ اس بنیاد پر لاہور ہائی کوچ کے حکم میں مداخلت کریں کیا آپ کل ووٹنگ پر تیار ہیں جسٹس اجازو لیسن نے کہا ملک کے اندر موجود ارکان ایک دن میں پہنچ سکتے ہیں پچیس ووٹ نکالنے کے بعد انتخاب دروس نہیں رہتا جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پہلے مناسب وقت پر بات مکمل کریں پھر دوسرا نقطہ سنیں گے چیف جسٹس بولے آئین کے تحت منتخب نمائندے ہی صوبہ چلا سکتے ہیں اس نقطے پر تیاری کریں کچھ دیر کے وقت پر کے بعد سمات دوبارہ شروع ہو گئی وزرعالہ پنجاب کے انتخاب کے لیے اجلاس آج سپہر چار بجے طلب شیڈول اور ایجنڈا جاری اجلاس کی صدارہ ڈیکٹی سپیکر صدار دوست مزاری کریں گے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مسلمی اگدون اور اتحادیوں کے امیدوار حمزہ شہباز ہوں گے تحریک انصاف اور مسلمی قاف کے امیدوار چہدری پرویز لاہی ہیں لاہور آئی کورٹ کے حکم کے مطابق وزرعالہ کے انتخاب کا عمل آج ہی مکمل کیا جائے گا گورنر پنجاب اگلے دن گیارہ بجت تک نو منتخف وزرعالہ سے حلف لینے کے پابند ہوں گے اجلاس کے دوران سپیکر باکس آفیسر باکس اور مہمانوں کی گیلرییاں بند ہوں گی میڈیا پریس گیلری کے ذریعے وزرعالہ پنجاب کے الیکشن کی کبریج کرے گا مستبلگ نون اور اتحادی ارکان کا لاہور کے نیجی ہوتل میں پڑھاؤ وزیر علی پنجاب حمزہ شہباز کی زیر استدارت نون لیگی قیادت کا اجلاس خواجہ ساد رفیق سردار حیاء صادق شاہستہ پرویز ملک افضل کوکر علی پرویز ملک وحید علم خان سمیت دیگر کی سیاسی صورتحال پر مشاورت حمزہ شہباز لیگی اور اتحادی ارکین کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیں گے اجلاس اور زہرانے کے بعد تمام ارکان کا قافلے کی صورت میں پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہوں گے پنجاب کا تاج کس کے سر سجے گا نمبر گین حمزہ کے حق میں آٹھ ارکین کی برتری حاصل مسلم لیگ نون کے ارکین کی تعداد 164 بارہ اتحادیوں کی حمایت حاصل پی ٹی آئی کے ارکین سبائی اسمبلی کی تعداد 158 ہے طافلی کے دس ارکین کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے اور پوزیشن کے پانچ جبکہ حکومت کا ایک ایم پی اے حج پر ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں ارکین کی کل تعداد 379 ہے حکومت سازی کے لیے 186 ارکین کی سادہ اکثریت ضروری ہے پی ٹی آئی کے منحریف ارکان پنجاب اسمبلی کی عدالتی جنگ بھی جاری الیکشن کمیشن کے جانب سے ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے فیصلے کے غلاف سپریم کوچ میں دار درخواست دیں براہی میں تین رکنی بینچ پانچ جولائی کو سمات کرے گا بینچ میں جسٹس محمد علی مصر جسٹس امین الدین خان شامل ہیں قومی پولیسیوں میں عوامی شمولیت وزیراسیم شہباز شیفت نے ملکی تاریخ میں پہلی بار انویشن ہب کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراسیم کا کہنا تھا تعلیم اور تحقیق سے ہی دنیا میں قوم ترقی کی منازل تیہ کرتی ہیں جدید علوم اثر حاضر کے لیے ضروری ہیں نوجوانوں کو جدید علوم سے ہم اہنگ کرنے اور قابل بنانے کے لیے حکومت کی کاوشیں جالی رہیں گی ہر منسٹری اور محکمے میں ایک سل بنائیں گے جس میں ملک کے پڑھے لکھے نوجوان لوگ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں گے یکم تاریخ عوام پر بھاری ایک بار پھر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ پیٹرول چودہ روپے پچاسی پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو انچاسٹ روپے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے تئیس پیسے کا اضافہ دو سو چھہتر روپے چون پیسے فی لیٹر ہو گیا لائیڈ ڈیزل اٹھارہ روپے اٹھ سٹھ پیسے مٹی کا تیل اٹھارہ روپے تیرہ سٹھ پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں دس روپے اور ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے لیوی بھی شامل عوام قیمتوں کا سن کر چیخ اٹھے شہریوں کی بڑی تعداد پیٹرول پمپوں کی طرف دوڑی لمبی قطاریں لگی رہیں سڑکوں پر ٹریفک جام رہی شہواز شریف اور حمزہ شہواز سمیت دیگر اہم شخصیات کے کیسز دوسری نئے عدالت میں ٹرانسفر دوسری جانب شہواز شریف اور حمزہ شہواز کی حاضری معافی کی درخواستیں لاہور کی احتساب عدالت میں منظور کر لیں درخواست میں کہا گیا شہواز شریف اسلام آباد جبکہ حمزہ شہواز پنجاب اسمبلی اجلاس میں مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکتے عدالت نے 26 جولائی کو گواہ خان کو طلب کر لیا علیم خان گروپ کی سیاسی سگرمیوں میں تیزی لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون کے زمنی الیکشن میں علیم خان اور ان کے گروپ کی بھرپور انتخابی مہم جاری علیم خان گروپ نے اتوار کے روز حلقے میں بڑے انتخابی پاور شو کا احتمام کر لیا مریم نواز خطاب کریں گی آج وزراللہ پنجاب کے ہونے والے رن آف الیکشن کے لیے بھی علیم خان اور ان کے ساتھی عراقین اسمبلی سے رابطوں میں مصروف لاہور سمیت پنجاب میں باتل چھلک پڑے تھنڈی ہوائیں حبس کو اڑا لے گئیں اسلام آباد رابل پنڈی شیخ اپوران انکانہ صاحب ساہیوال اور قریبی علاقوں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش گو جمالہ میں جل تھارے جی ٹی روڈ سیول اسپتال روڈ کمیشنر روڈ پر بارش کا پانی جمع حفظ آباد روڈ ڈی سی روڈ سیال کوٹ روڈ پر بھی پانی موجود ادھر آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی اور ڈڈیال میں رات سے شدید بارش ندی نالوں میں تغیانی بازار تالاب بن گئے گلگت میں شسپر گلیشئر پگلنے سے تغیانی شارعہ قرآکرم پر حسن آباد کا آرزی پھل بہ گیا سیانہوں اور مقامی شہریوں کو مشکلات کا سامنا سحاوہ میں برساتی نالے کا پانی گھروں میں داخل راول پرنڈی کرکٹ سٹریڈیو میں قوامی ٹیسٹ سکوارٹ کا ٹریننگ سیشن بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیلالہ پنجاب کے انتخاب کا معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت عدالت نے وزیلالہ پنجاب حمزہ شہباز اور پرویز الہی کو لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت عدالت نے حمزہ شہباز اور پرویز الہی کو لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا ہے وزیلالہ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ جس پر سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے حمزہ شہباز اور پرویز لاہی کو لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ عدالت نے وزراللہ پنجاب کو طلب کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرویز لاہی کو بھی لاہور ریجسٹری میں طلب کیا گیا اسی پر بات کریں گے میں جوائن کی ایکسپریس نیوز کے نمائندے عقیل افضل نے جی عقیل آج عدالت میں کیا ہوا آجی بکثے کے بعد جب دوبارہ سماز شروع ہوئی تو عدالت نے کوئی بتایا گیا کہ حمزہ شہباز کا پرویز لاہی کی جانے سے بتایا گیا کہ انہیں مقتل وقت کے لیے حمزہ شہباز کے رہنے کے پر کوئی اطلاق نہیں لیکن ساتھ ہی یہ سزا پی کی گئی کہ پرویز لاہی کا موقف ہے کہ انہیں اندخابات کو جو یہ حج ہے اس کے بعد رکھا جائے اس کے بعد رکھا جائے تاکہ تمام جو ایشوز ہیں ان کا حل ہو جائے پی ٹی اے کے جو پانچ نشیطوں پر نوٹیفیکیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے اور جو ضمی انتخابات ہیں وہ بھی ہو جائیں جس پر جسیس اجازل احسن نے کہا کہ یہ یہ پوزیشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری جانب سے منصور آوان منصور آوان جو منصور جو کہ عثمان منصور وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے موقف بنایا کہ عدالت کل پول کی اجازت دے دیں اگر اس کے بعد پی ٹی اے کے پائی ترازات ہوئے تو عدالت ان کا جائزہ لے سکتی ہے جسیس اجازل احسن نے کہا کہ بڑا واضح ہے کہ آج چار بجے والا الیکشن نہیں ہو سکتا اور اگر بہت زیادہ سات دن کی محلت دینا بہت زیادہ ہوگی کل کا دن یا اس سے زیادہ ایک دن بڑھایا جا سکتا ہے جسیس اجازل احسن نے یہ بھی کہا کہ منعرف عراقین کے ڈی سویٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک نئے انتخابات نہیں ہوں گے چیزیں نہیں چلیں گی جمنی انتخابات کا انتظار نہیں کر سکتے چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے پی ٹی آئی کے وکیل کی جانے سے موقف منایا گیا کہ پانچ اہم ووٹوں کے نوٹیفیکشن کا انتظار ہے چھے عراقین حج پر ہیں جس پر جسیس جازل احسن نے کہا کہ اس کے بعد دنیا ختم نہیں ہو جاتی اگر پی ٹی آئی کے پاس اکفیت آ جاتی ہے تو وہ عدم اعتماد لا سکتے ہیں لیکن فیلحال صوبے کو چلانا ہے چیز سے تو پاکستان نے کہا یہ انا کا مسئلہ نہیں قوم کا مسئلہ ہے ملک کا مسئلہ ہے اگر حکومت نہ ہوئی تو کیاوس پھیلے گا دو فریقین ہیں جو الیکشن لڑھے ہیں ہم دونوں کو آدھے گھنٹے میں بلا لیتے ہیں اگر دونوں فریقین آدھے گھنٹے بعد سپریم کورٹ لاو ریجیسٹری میں پہنچ جائیں تو ممکن ہے کہ ہم چار بجے سے پہلے اس کیس کی جو حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیں چیز سے تو پاکستان نے یہ بھی کہا کہ مکلہ کو ہم نے محل دی تھی کہ وہ آئینی حل ہمیں بتا دیں کہ اگر وزیدہ اللہ کو اٹھایا جاتا ہے تو کیا حل ہوگا لیکن مکلہ نے آئین کو نہیں پڑا آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس کے حصوں کو پڑا ہوتا تو اس میں حل موجود ہے لیکن اگر سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس کے حصوں کو حکم جاری کیا تو اس میں دونوں کے لیے مسائل ہوں گے اس کے بعد عدالت نے ایک وقت کے کیس کی مزید سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ کر دیا اور پرویز علاہی اور حمزہ شہباز دونوں کو سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا ہے اکیل یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور ریجسٹری میں طلب کیا گیا ہے اس کے لیے وقت کتنا دیا گیا ہے دوبارہ سماعت کب شروع ہوگی اکیل آپ کو آواز آ رہی ہے جسٹس ایزاز الہیسن کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے انہوں نے کہا کہ سات دن کا وقت مناسب نہیں لگتا ہے آج ایک بڑا فیصلہ وزیر علا پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت جو کہ ایک بار پھر اس سماعت میں وقفہ دے دیا گیا ہے پرویز علاہی اور حمزہ شہباز کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے اور آدھے گھنٹے میں انہیں لاہور ریجسٹری میں طلب کیا گیا ہے عدالت نے حمزہ شہباز اور پرویز علاہی کو طلب کر لیا وزیر علا پنجاب کے انتخاب کا معاملہ سب سے بڑی عدالت میں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے پیچائی نے دوبارہ انتخابی عمل کے لیے سات دن کا وقت مانگ لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ چاہتے ہیں سات دن تک پنجاب میں کوئی وزیر علا نہ ہو کہ اس بنیاد پر لاہور ہائی کوچ کے حکم میں مداخلت کریں مزید تفصیل جانیں گے اپنی نمائندے اکیل افضل سے اکیل اپ ڈیٹ کیجئے گا دوبارہ سماعت کب شروع ہوگی اکیل ہم آپ کو درست طریقے سے سن نہیں پا رہے ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے ساہم معاملے پر آپ سے بات کریں گے اہم ترین معاملہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا معاملہ ہے وزیر علا پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت اور سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ عدالت حمزہ شہباز اور پرویز اللہی کو لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا ہے وزیر علا پنجاب کا الیکشن واضح ہے کہ آج چار بجے والا الیکشن نہیں ہو سکتا جسٹس اجاز اللہیسن کے جانب سے یہ اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں جسٹس اجاز اللہیسن نے کہا کہ سات دن کا وقت مناسب نہیں لگتا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کریں کہ کچھ دیر کا وقفہ ہے اس سماعت میں اور کچھ دیر بعد اس کیس کی سماعت دوبارہ سے شروع ہوگی عدالت نے حمزہ شہباز اور پرویز اللہی کو لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا ہے سپریم کوٹ میں بڑی عدالت میں بڑا فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے پیچھ آئی کے جانب سے دوبارہ انتخابی عمل کے لیے کل گزشتہ روز جو لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اسے چیلنج کیا گیا جس پر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تشکیل دیا گیا چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ اس وقت کی سماعت کر رہا ہے اور کیس کی سمات میں وقفہ ہے ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس بولے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سات دن تک پنجاب میں کوئی وزیر علا نہ ہو کس بنیاد پر لاہور ہائی کوچ کے حکم میں مداخلت کریں کیا آپ کل ووچنگ کے لیے تیار ہیں جسٹس اجاز الہیسن کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہ ملک کے اندر موجود ارکان ایک دن میں پہنچ سکتے ہیں پچیس ووٹ نکالنے کے بعد انتخاب دروس نہیں رہتا جسٹس جمال مندخل نے اس مواقع پر ریمارکس دیئے کہ پہلے مناسب وقت پر بات مکمل کریں پھر دوسرا نکتہ سنیں گے ہمارے نمائدے وقاص احمد بھی وہاں پر موجود ہیں اسی بارے میں مزید تفصیل انہی سے جانیں گے وقاص آپ کے پاس کیا آپڈیٹس ہیں جب نکل دیکھیں سپریم کورٹ کے جانے سے جو آپ کی جانے سے اپیلیں گائر کی گئی تھی ان پر جہاں وہ سمات کی گئی اس کے وقت کے بعد جب وہ دوبارہ سمات کا آغاز ہوا تو عدالت کی جانب سے وزیراعالہ پنجاب اور جو وزیراعالہ کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پرویز اللہی ان کو لاہور ریجسٹری فوری طور پر طلب کر لیا گیا ہے اور دونوں رنماؤں کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر لاہور ریجسٹری پہنچیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آرٹیکل 130 میں حل موجود ہے کتابوں پر توجہ نہ دیں یہ چیف جسوسٹ کی جانے سے کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ آدھے گھنٹے کے بعد جہاں وہ دوبارہ سمات ہوگی اور ممکنہ تو پر چار بئے تک اس کیس کا اہم فیصلہ آ جائے گا آج اب سمات کا سمات سے پہلے جب یہ